موسیقی نوستکار بھرت لائت دیکھ رہے ہیں آپ بیہار میں نتیز کمار کن تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں یہ سمجھنا بہت جروری ہے خاص بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سرکار کو منڈیٹ دیا گیا تھا تو ایبیس میں وہ سرکار اس سال بدل گئی ہے لیکن سال بہت کچھ بدلہ ہے نتیز کمار کا تیور بھی بدلہ ہے دلی جانے کی تیاریوں کو لے کر نتیز کمار نے کئی نہ کئی اپنی رجامندی دی تھی اس کے بعد للن سنگھ، تجسوی، آدو، جدیو، راجد سبھی مل کر لگتار نتیز کمار کو اس کیندر کی کرسی تک پہنچانے کے لئے تیاری کر رہتے جہاں نرندر موڈی پہلے سے آسین ہے نشی طور پر نتیز کمار ایک بڑی چنوٹی دے سکتے ہیں سماپت کر کے بیہار یاترہ شروع کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے پانچ تاریخ سے اگامی وہ پورے بیہار گھومنے والے ہیں اور بیہار کی جنتہ سے اپنے کھوئے ہوئے منڈیٹ کو لے کر باتچیت کرنے والے ہیں نشی طور پر نتیز کمار نے سے پہلے بھی کئی یاترہیں کی ہیں اور انہوں یاترہوں کا مقصد یہی رہا ہے کہ جنتہ کے بیچ جا کر سمجھنا کہ آخر اس وقت اس کال کھنڈ میں جنتہ کیا چاہتی ہے اتنا آسان یہ سب کچھ ہوتا تو تیجسوی کبکے مکھے منطری بن گئے ہوتے بیہار میں بھاجپا بھی اپنی ساکھ مجبوط کر چکی ہوتی لیکن جنتہ کہیں نہ گئی نتیز کمار کو اور ان کے فیصلوں کو حالیہ دنوں میں ریجیکٹ کرتی آئی ہے بیہار میں جس طریقے سے سرکار بدلنے کے بعد کرائیم کا گراہ بڑھا ہے اسے تیجسوی آدو سے جوڑا جا رہا ہے بار بار پرانے جنگل راج کو یاد لائے جا رہا ہے نشی طور پر تیجسوی آدو نتیز کمار کے ساتھ آئے ہیں تو اچھی چیزیں کم اور بری چیزیں زیادہ سننے کو ملی ہیں اسی بیچ چھپرا میں جو جہیلی سراب کانڈ ہوئی اس کی وجہ سے سمسیائیں نتیز تیجسوی دونوں کے لیے کافی بڑھیں بھاجپا کو موقع ملا اور چراغ پاسوان نے تو راستپتی ساسن کی مانگ ہی کر دی تھی اب خبر یہ آ رہی ہے کہ آج دلی میں چراغ پاسوان کی ملاقات امیت ساہ سے ہوئی ہے امیت ساہ سے ملاقات کے دوران بیہار میں نتیز کمار کے پچھلے کچھ دنوں کے کاریکال کو لے کر ایک ریپورٹ انہوں نے امیت ساہ کو سوپی ہے اور ساتھی ساتھ ایک گیاپن دے کر مانگ کر دی ہے کہ بیہار میں اتیسگر راستپتی ساسن لاغو کر دیا جائے کیوں لاغو کیا جائے؟ اس کے پیچھے انہوں نے کاران دیا ہے کہ جہاں بیہار میں لگتار کرائیم بڑھتا جا رہا ہے وہیں سرکار پوری طریقے سے وفل نہ جارا رہی ہے پرساسن کی بات کریں تو ناک کے نیچے سراب بک رہی ہے اور بیہار کی ستھی بگڑتی جا رہی ہے لیکن پرساسن پوری طریقے سے وفل نہ جارا رہا ہے جو پتر انہوں نے دیا تھا اس سے پہلے وہ تصویر آپ کو دکھا دیں جس میں خود امیت ساہ سے ملاقات کے دوران چراغ پاسوان انہیں گیاپن دیتے نظر آ رہے ہیں چراغ پاسوان کی پارٹی کہتی ہے کہ دلی میں آج کینڈریہ گری ام سرکارتہ منتری سے ملاقات کے دوران چراغ پاسوان نے بیہار میں بڑھ رہے اپراد بھومیا پیاؤں کی منمانی بالو خنن جہریلی سراب سے موتے اور چھاتروں کے بھوشت کے ساتھ ہو رہے کلوار کو لے کر ہم نے گیاپن سوپا ہے بیہار میں نتیز کمار کو سرکار چلانے کا اب بلکل من نہیں ہے ان کا من بیہار کی راجنیتی سے اٹھ چکا ہے لیکن کسی طریقے سے اس کورسی کو ہتھیا کر رکھنا چاہتے ہیں اسی لیے وہ بیہار میں ہو رہے ان ساری سمسیاؤں کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہیں ایسے میں انہیں ایک چھن بھی اس کورسی پر بیٹھنے کادھیکار نہیں ہے انہیں اس کورسی سے ہٹا کر بیہار میں راشپتی ساسن لگا دی جائے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے راجنیت اور بیہاریت سے سروکار رکھے نہیں تا سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں اوہ یہ گھنٹی با اوہ کرا بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائے اگر روہ پترکارتہ کے ہمنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تا جوائن بٹن دبا دیں پیٹیم نمبر نوٹکلی 9386816700 تا جو دن دبا دیلا